اس طریقے سے جو ذلی پلیسہ کیا ہے اس طریقے سے جلی پلیسہ کیا ہے اب ع cadیب سے جو ہمچی سے جو کیا ہے اس طریقے سے جو رہے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے جو رہے ہیں اس طریقے سے جو رہے ہیں اس طرقے سے اے کر سکر آدھابی تھے اس طریقے کے لئے ہیں اس طریقے سے دی干مکار ہیں ہم نے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بیریگیٹن کر دی ہے سی آر پی ایف کے سارے جوان یہاں پر موجود ہیں لگاتار یہاں پر پوری پولیس تکڑی موجود ہیں اب سامنے دیکھ سکتے ہیں سیدھی سیدھی تصویریں کس طریقے سے ایک ایک کو کر کے ڈیٹین کر را جا رہا ہے کس طریقے سے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں دوہرے ماب گن کی راج نیتی کھیلی جا رہی ہے ایک طرف ایک کی گرفتاری ہو جاتی ہے ایک طرف دوسرے کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے میں نپر شرما کی بات کر رہی ہوں جو نپر شرما جس نے دیش کو جھکنے کا کام کیا ہے دیش کو جھکانے کا کام کیا ہے اس کی گرفتاری تک نہیں ہوتی ہے اسے سرکشہ مہیا کرائی جاتی ہے بھائی ایک طرف جب اے آئی ایم کی کال دی گئی تو کس طریقے سے لگاتار لوگوں کو ڈیٹین کیا جا رہا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک کے بعد ایک صبح سے یہاں نظارہ لگا ہوا ہے ایسی طریقے کا بنا ہوا ہے نظارہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں پورے سی آر پی ٹیم موجود ہے پورے بیریگیٹنگ لگا دیے گئے ہیں پورے پولیس دکڑی موجود ہے سامنے سنسط ماتھانا ہے یہاں پر لگاتار جتنے بھی جو اے آئی ایم کی کال دی گئی تھی جو بھی آ رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے جالیدار ٹو بھی لگائی ہوئی ہے اسی لیے انہیں ڈیٹین کر لیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں سبھی کو ادھیکار ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر سکتا ہے لیکن ان کو پروٹیسٹ کرنے کی جو ہے پرمیشن تک نہیں دی گئی ہے آپ سوچئے کس طریقے کی مانسکتہ کے لوگ لگاتار یہاں پر اس طریقے سے دیش کا شوہارت خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے سامنے تصویریں دیکھی کس طریقے سے پولیس والے ایک اے آئی ایم کے ہی ایک اور ویقتی کو کس طریقے سے گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے ہیں اسی طریقے سے لگاتار جو ہے اس سے پہلے بھی ڈیٹیننگ ہوئی اور ان ویقتیوں کو سبھی مسلم ویقتیوں کو اندر ڈال دیا گیا اسی طریقے سے کانپور میں جب ہنسہ بڑھ کی تو وہاں پر بھی سبھی جو ہے مسلم چہرے سامنے آئے اور مسلموں کے ہی چہرے دکھائے گئے پچاس سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں سارے جو ہے مسلم ہیں تو سوچئے کس طریقے سے ایک طرفی جو ہے راج نیتی کری جاری ہے ایک طرفہ جو ہے کانونی ویبستہ کا دھانچہ جو بنا ہوا ہے وہ ایک طرفہ ہے کس طریقے سے لگاتار انہی کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ کانپور جب ہنسہ بڑھ کی تھی تو وہاں پر ہندو بھی موجود تھے لگاتار دونوں پکشوں کی طرف سے ہوتے ہوئے انہیں ڈٹین کر لیا گیا جیل میں ڈال دیا گیا ان کے فوٹو جاری کر دیا گیا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے جن کے فوٹو جاری کی گئی ہیں اگر وہ سب اس ہنسہ میں شامل نہیں نکڑے تو کیا اس کے جنمیدار کون ہوگا ان کے ساتھ جس طریقے سے لوگ پیش آئیں گے اس کا ذمیدار کون ہوگا اسی طریقے سے یہاں پر لگاتار اے آئی ایم کی کال دی گئی تھی اور ان کے دوارہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے بولا گیا تھا تو اسی طریقے سے یہاں پر سبھی لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اپنے حکدیکار کے لیے وہ بھی لوگ سامنے آئے تھے پروفیٹ محمد صاحب پر ٹپڑی کی گئی تھی جو اسی کے چلتے یہاں پر پورے دیش میں جو ہے گرما گرمی بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے لگاتار دیکھتے رہی ہے میرے سیوگی دھرمیندر کے ساتھ میں پورے دلی